مینچسٹر میں مکیم پاکستانی اور کشمیری کمیونیٹی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا جس میں ہر رنگ و نسل کے افراد شریک ہوئے اعتزاز آسم کی ریپورٹ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تبدیلی اور وہاں پر آئید کرفیو کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں مانچسٹر کے معروف پیگارڈلی گارڈن میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرہ میں شریک ممبر پارلیمنٹ افضل خان نے کہا کہ برطانیہ بھارت کے ساتھ تجارت کے بجائے انسانیت کا ساتھ دے یاسمین قریشی کا کہنا تھا کہ بین الاقوام برادری کشمیر پر اپنے خاموشی توڑے اور اس انسانی علمی کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اپنے بین بائیوں کے لیے دارن شبوان کشمیر نسل کے لوگوں نے باہر نکلے ہیں یک جہتی کے لیے کشمیری بین بائیوں کے ساتھ جو ان کا بہتر سال سے ظلم ہو رہا ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورتھ ویک کرفیو چل رہا ہے رکن پارلیمنٹ ٹونی لاہیٹ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں عوام کو تباہ کن صورتحال کا سامنا ہے جب میکن نے بھارت سے اپنے مظالم بند کرنے کا مطالبہ کیا یورپین پارلیمنٹ کے سابق رکن واجد خان نے کہا کہ کشمیری بھیک نہیں بلکہ آزادی کا حق مانگ رہے ہیں کشمیروں کا خون بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کسی عام برطانوی یا یورپی شہری کا احتجاج میں شامل دیگر شرکاں نے بھی بھارتی مظالم کی شدید مظمت کی اور کشمیری عوام سے یک چہتی کا اظہار کیا مجھے اتنا ہی قیمتی ہے ہندوستان کے جو اکوپیشن ہے اس کو ہم نہیں مانتے مجھہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ایک مہینے سے کرفیو نافذ ہے وہاں لوگ کھانے پینے سے معذور ہو گئے ہیں بیماروں کو ہسپتال پہنچنا مشکل ہو گیا ہے یہ فرض بنتا ہے کہ آج ان فاشیس لوگوں کو انڈیا میں روکیں جو کشمیریوں پہ اور دوسرے مسلمانوں پہ اور ہندووں پہ اور سکھوں پہ بھی ظلم دہا رہے ہیں ابھی تک نہیں پتا ہے کیسے ہیں کیا ہیں میڈیسن ہیں ان کے پاس فور ہے ان کے پاس کشمیروں کے ساتھ چک جاتی کرتے ہیں یہ جو وہ بیک نہیں مانگ رہے وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں کشمیری ہون یورپین اور بیٹیش ہون سے سستہ نہیں ہیں اور جو ہو رہا ہے وہاں ڈسکریس فل ہم سخت مضمت کرتے ہیں ایک روز کشمیر آزاد ہو جائے گا اور موڈی کی ٹیروریسٹ گورنمنٹ کا خاتمہ ہوگا ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ کشمیر آزاد نہیں ہو جائے شرکاں نے اس عظم کا بھی اظہار کیا کہ وہ عالمی سطح پر مظلوم کشمیری عوام پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے کشمیریوں کے ساتھ ہزارے یک جگتی کے لیے برطانیہ بار سے جو آزادی پسند لوگ ہیں وہ یہاں پر اکھٹے ہوئے ہیں اور اس بات کی نشاندہی ہے کہ برطانیہ کے اندر رہنے والے تمام آزادی پسند لوگ مسئلہ کشمیر میں برپول دلچسپ بھی رکھتے ہیں اور اس بات کا عظم کرتے ہیں کہ برطانیہ سمیت جو تمام اقوام ہیں وہ کشمیریوں کے شانہ پر شانہ کھڑے ہوں گے اور اس مسئلے کو اقوام عالم کے سامنے پیش کر کے کشمیریوں کو آزادی دلوائیں گے اتزاز آسیم 92 نیوز مانچسٹر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے برطانیہ کے ساتھ سرگرم عالمی تنظیموں کے اتحاد ارگنائزیشن آف کشمیر کولیشن کی جانب سے برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کو ایک یاداشت پیش کی گئی ان تنظیموں کے سربراہان نے یاداشت وزیراعظم کی رہائش کا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں پیش کی اسی پر دیکھیں غلام حسین اوان کی یہ ریپورٹ برطانیہ میں مقیم کشمیریوں کی مختلف تنظیموں کے اتحاد ارگنائزیشن آف کشمیر کولیشن کی جانب سے پیش کردہ یاداشت میں کہا گیا کہ بان غائب کیا جا رہے ہیں خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں اور میڈیا پر مسلسل پابندی آئد ہے تاکہ ان حالات اور جوانوں کو اندھیری کوٹھڑیوں میں بند کر دیا گیا ہے یاداشت میں مزید کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کی نمائندہ تنظیموں کے اس اتحاد کو برطانیہ میں مقیم چودہ لاکھ کشمیریوں کی آواز سمجھا جائے اور مقبوضہ بھارتی کشمیر سے کرفیو کے خاتمے کے لیے انسانیت کے بنیاد پر اتنی فوجیں واپس بلائے اور کشمیریوں پر لگائی آزادی اظہار کی پابندیاں ختم کرے برٹش کشمیریوں کے جانب سے برمنگم سٹی کاؤنسل ہال کے باہر کشمیر مارچ کے نام سے احتجاج کیا گیا جس میں برطانوی میمبران آف پارلیمنٹ کاؤنسلرز دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین اور حضرات نے بچوں سمیت شرکت کی شرکان بھارتی کاؤنسلٹ کے باہر موڈی سرکار اور بھارتی فوج کے خلاف شدید نارے بازی کی اسی پر دیکھے عابد کاؤنسلی کی یہ ریپورٹ بھارت مخالف کشمیر مارچ کا احتمام برمنگم سٹی کاؤنسل کے کاؤنسلر اور برٹش کشمیریوں کی جانب سے کیا گیا مارچ ٹاؤن ہال سے شروع ہوا شرکان نے تقریباً دو میل کا سفر پیدل تیہ کیا خواتین اور بچوں نے پلیکارڈز اور کشمیری جھنڈے اٹھا رکھے تھے برمنگم سٹی سنٹر کی گلیاں بازار فری فری کشمیر اور موڈی ٹرررسٹ کے ناروں سے گونچتی رہیں مارچ انڈین کاؤنسلیٹ کے سامنے اختتام پذیر ہوا جس دوران پولیس کی بھاری نفری کاؤنسلیٹ کے باہر موجود تھی اس احتجاجی مارچ سے مقررین کا کہنا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر ظلم اور بربریت کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں میمبران آف برطانوی پارلیمنٹ نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ اگلے ہفتے اس مسئلے کو برطانوی پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں تاکہ انسانی حقوق کی خلاف وردیوں کا نوٹس لیا جا سکے اس موقع پر لیبر پارٹی کے ایمپیز نے کہا کہ برطانوی حکومت پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اس مسئلے کی سنگینی کا ادراک کرے وقت آگیا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی مدد کی جائے سکھ کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سیاسی سفارتی کوششوں کے ساتھ ساتھ بھارت کی بنی ہوئی اشیاء اور مسنوات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر کے بھارتی معیشت پر کاری ضرب لگانی چاہیے اس موقع پر ایمپی شبانہ محمود، ایمپی لیمبرن، ایمپی جیک ڈرمی میمبر آف یورپین پارلیمنٹ فول بینن، ٹوم واتسن، کانسلر این وارڈ اور سکھ رہنماؤں نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مودی سرکار کے ظالمانہ اور غاسبانہ اقدامات کی بھرپور مضمت کی موسیقی موسیقی دائمی دیکھانا کیسے اس کے ساتھ منسیل کشمیر کر میں پرسکے کا منظور شکریہ اسی ہی زیادی جزی رہے ہو theater یہ جوزی اور سوی جوزی کھرین؛ خوروات کی ضرحت ہے اور ہموں نے اوڈرین بھی ایک متاہی کامی اور کشمیر کردی ہمیں رہا اگرام دیکھنے کی قورتوں میں اور مجھلو سے مجھلے ہیں ایسے ایسے وہاں سے ایسے گذاہ جس ہیں کہ اس میں ہے انہوں نے اس کا اطلاقا ہے واقعے تھے شافاک محمد جلو مرپور اور ارینہ ونویزہ مجھے کاشمیر مجھے 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 حسنا جنھا جنھا مجھے جنھا لیکن مجھے 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 منا مجھے 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 مiness درشojہ دنس درس شمج بلوسیاری زیادہ بود کے کشمریری معاملے کے لئے مجھے گزشتہ پچیس روج سے کشمیر کو کھولی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے پانچ اگست کو جو اعلان کیا گیا ہے دھارہ تین سو ستر کو توڑنے کا پینتیس اے کو توڑنے کا یہ جو مطاعدہ ہوا تھا جمہو کشمیر کے نائنٹین فورٹی سیون میں جو راجہ حری سنگھ تھے وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے تھے لیکن جو گورنر وائس روئے گئے تھے مانٹ بیٹر انہوں نے کہا تھا کہ یاد ہو آپ کو انڈیا کے ساتھ جانا پڑے گا یا پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے اس وقت جو متحدہ اقرار نامہ کیا تھا وہ توڑ دیا گیا ہے سکھوں کے ساتھ جو سمجھوتا کیا گیا تھا وہ تو وربل تھا لیکن یہ ریٹن سمجھوتا توڑ دیا گیا ہے جو ہو رہے ہیں کشمیر کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہے ہیں تو اس کو سٹاپ کرنا چاہیے اصل میں جو انٹرنیشنل کمیوٹی ہے ان کو اس پر حصہ لینا چاہیے ان کو کہیں کہ یہ سٹاپ کریں لیکن وہ لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اس اوران مارچ میں موجود شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیری ماں و بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں مسلمانوں کے پچاس سے زیادہ ممالک بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں پاکستان کشمیریوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا ازیاد کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مقبضہ کشمیر کے اندر ظلم و جبر کی یہ تاریخ راتیں ختم نہیں ہوتی اس وقت تک ہمارا یہ ازیاد جاری رہے گا پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا مشورہ برطانوی وزیراعظم کی گلے پڑ گیا منچیسٹر سمیت کئی شہروں میں شہریوں نے بوریس جانسن کے خلاف احتجاج کیا جس میں ان کی اپنی جماعت کے رہانما بھی شریک ہوئے پارلیمنٹ کی تحلیل کا مشورہ دینے والے برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کو اس قدر عوامی رد عمل کی توقع نہیں تھی لندن کے علاوہ دیگر برطانوی شہروں میں ان کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے آج منچیسٹر میں شہریوں نے بوریس جانسن کے خلاف مظاہرہ کیا جس میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے مظاہرے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں حکمران جماعت کنزوریٹی پارٹی کے مقامی عراقین بھی شریک ہوئے شہریوں سے سٹاپ دی کوپ کے نام سے ان مظاہروں کو بریکزٹ اور پارلیمنٹ کی موطلی تک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے ایم پی عفضل خان نے اس ایشو پر کچھ یوں اظہار خیال کیا پرائم نیسٹر جانسن نے جو پانچ ہفتوں کے لیے پارلیمنٹ کو بند کیا ہے اس کو یہاں کو کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے کیونکہ چند دن پہلے ہی اپوزیشن جماعتوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ابھی پارلیمنٹ اوپن ہونے پر لیجزلیشن لائیں گے جس میں گورنمنٹ کے ہاتھ باند دیے جائیں گے کہ وہ ڈو ڈیل نہ کر سکیں تو اس کو پرونٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو اب بھی اس کی کنمنیشن جا رہی ہے جو نیکس ویک ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلائمکس اب ہوگا جو تین سال کے کشم کا چل رہا ہے کہ اب نو ڈیل کی طرف جانا ہے یا جنرل ایکشن کی طرف جانا ہے تو اگر اپوزیشن کامیاب ہوگے تو لگتا پھر یہی ہے کہ گورنمنٹ کا ایک ہی آپشن ہوگا کہ وہ جنرل ایکشن کی طرف جائیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیکس ویک منچیستر میں دن دہارے بھرے بیزار میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ڈاکو دیدہ دلیری سے جولری کی دکان کے ساتھ ہزار پونٹ کی جولری لے اڑے نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز راجہ واجد کی ریپورٹ دیکھئے منچیستر میں دن دہارے بھرے بازار میں ڈکیتی کی واردات کر کے ڈاکووں نے دہشت پھیلا دی ڈاکووں نے کچھ منٹ میں دکان کے شیشے توڑے اور اندر گھس کر جولری لے اڑے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق ایک ڈاکو باہر کھڑا نگرانی کرتا رہا جسے دیکھ کر شہری دور بھاگتے رہے دن دہارے ہونے والی ڈکیتی میں ڈاکووں نے ساٹھ ہزار پاؤنڈ مالیت کی ایشین جولری پر ہاتھ ساف کیا مقابمی میڈیا کے مطابق جس وقت ڈاکووں نے دکان پر دھاوا بولا اس وقت دکان کا ایشیائی مالک اندر موجود تھا جار لوگ اندر آئے ہیں تو اس وقت مجھے یہی فوراں آیا کہ میری دونوں سیفیں کھلی ہوئی ہیں اور زیادہ سمان سیفوں میں ہیں تو جب انہوں نے تھوڑے مارنے شروع کی ہیں تو میں فوراں بھاگ کے اپنے سیف جو ہیں ان کو دوبارہ لگ کرنے گیا ہوں پہلا لگ کیا دوسرا لگ کر کے واپس جوں ہی لپکا ہوں تو وہ اتنی دیر میں آفیس تک پہنچ گئے تھے آفیس میں ان کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا تو ایک کے ہاتھ میں کدال کی دستی تھی تو اس کو میں نے درمیان میں چیر پھی چیر کے ساتھ پوش کر کے تو میں ورکشاپ کی طرف گیا ہوں کہ ادھر جا کے اپنے پینک بٹن نبا ہوں آگے سے پین ورکشاپ لاک تھی وہ میرے پیچھے آئے ہیں تو پھر میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا میں ٹائلٹ کے اندر چلا گیا ہوں لوہے کے راڈز اور ہتھوڑوں سے لیس چار نقاب پوشڈاکو نے آتے ہی دکان کے سی سے چکنا چور کر دیئے شوکیسز کو تحس نحس کر دیا اور ساری جولری اٹھا کر بیگز میں ڈال کر رفو چکر ہو گئے دکان کے مالک نے مضاحمت کی کوشش کی تو ڈاکو نے اس کو مارنا شروع کر دیا لیکن اس نے بھاگ کر واش روم میں چھپ کر اپنی جان بچائی انہوں نے میڈیا کو ساری تفصیلات سے آگاہ کیا ڈاکو نے دندہارے یہ واردات صرف ایک منٹ کے اندر کی علاقے کی کاروباری کمیونٹی نے واقع پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے پولیس نے ناملوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش سرو کر دی ہے منچسٹر میں سنٹرل پاکستان پریس کلپ برطانیہ اور یورپ کا سالانہ ڈینر مناکد ہوا جس میں برٹش پاکستانیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب کے مہمانے خصوصی نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کے صدر شکیل قرار تھے تنویر نکوی کی ریپورٹ دیکھئے منچسٹر میں سنٹرل پاکستان پریس کلپ برطانیہ اور یورپ کا سالانہ ڈینر مناکد ہوا جس میں برٹش پاکستانیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی صدر نیشنل پریس کلپ اسلام آباد شکیل قرار تقریب میں پہنچے تو سنٹرل پاکستان پریس کلپ اور برطانیہ اور یورپ کے مرکزی صدر تلت گندل نے دیگر صحافیوں کے امرہ ان کا پرتپاک استقبال کیا مہمانوں کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے گئے لارڈ میئر منچسٹر آبے چوہان برمنگم پریس کلپ کے صدر زاہد خٹک اور دیگر نے انہیں خوش آمدید کہا تقریب کا آغاز تلاوات کلام پاک سے ہوا صحافیوں کے اتحاد کے لیے اور کشمیر کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی شرکا نے اپنے خطابات نے صحافیوں کے اتحاد اور کشمیر کے ایشو کو خاص طور پر اجاگر کیا پریس کلپ کے ڈینر میں پہلی بار سینئر صحافیوں کو ان کے خدمات اور برطانیہ میں صحافیوں کے بچوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا سب سے پہلا ایوارڈ اللہ معظیم جی کو صحافت میں پچاس سال مکمل ہونے پر دیا گیا اس موقع پر مہمانے خصوصی شکیل قرار کو بہترین لیڈرشپ کا آوارڈ بھی پیش کیا گیا تقریب میں سینئر صحافی ظہور نیازی سینئر صحافی اختر گلفارم کے علاوہ ممبر آف پارلیمنٹ افضل خان و دیگر بھی شریک ہوئے تنویر نکوی نائنٹ ٹو نیوز منچسٹر پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں نے گوادر پورٹ کو پاکستان کا معاشی گیٹوے قرار دیتے ہوئے وقت نے عزیز کی معاشی خدمت کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا گوادر کے معروف پروپرٹی ڈیویلپر اوشن مرینا گوادر کے بورڈ آف ڈیریکٹر یوسف جمیل، آمیر جمیل اور سلمان احمد کا کہنا ہے کہ گوادر اور سی پاک پاکستان کی تختیر بدل دیں گے بیوروشیف کیونکہ گھلاہم اسے انعوان سے گفت кого کرتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا دیکھئے Very good question We are very different to a lot of the developers here The main point that differentiates us from the rest of the market is the fact that we hold a grade A NOC from the Gوادہ Development Authority What does it mean A grade license لگوں کےений بقیت bassز تک ریکہ نماء مک Nashville PHQ وہ اجترانات اجترانات墙 اللہلہ the fiber optic cabling, the lighting etc all of that has to be developed by the Gwader Development Authority within three years and then the developer themselves Sadiq Suns within the master plan they also have to finish their development handover plots within three years تین سال کے اندر possession مل جائے گی 2021 اب تو دو سال رہ گے اور ایک پر امپورٹنٹ بات ہے کہ UK بے ہم صرف صرف ہم ہیں Ocean Marine Gwader جو grade A NOC ہے grade B کافی زیادہ باگی ہے market پہ but we are the only grade A NOC in the UK اچھا اگر جیوگرائفی کے لیے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں کہ یہ جو آپ کا جو پروجیکٹ ہے یہ جو گوادر پورٹ سے کتی دور ہے یہ دس کلومیٹر it's the main residential area in گوادر area کا نام ہے انکرہ شمالی so all the main residential area will be over there so it's very very near the airport five minutes from the airport five minutes from Jinnah Avenue there's a road going directly to Marine Drive 10 minutes to the beach so it's a prime location اس لئے ہمیں grade A NOC میں لئے well Alhamdulillah we haven't had to convince too many people مارا جو main developer صدیق سانس گروپ ہے ان کا نام it's very well known around the world especially in Pakistan they're in the energy sector they're in obviously textiles they're the top five done in manufacturer in the whole of Asia and they've been doing real estate for many many years صدیق سانس ایک ایسے گروپ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی easily check کر سکتا آج کل تو easy life ہے آپ صرف computer بیٹھ کے ایک button دبائیں آپ کو پتا چل دائے گا کہ اس کا background کیا ہے تو میری آپ سب کو یہ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں information دے رہا ہوں کہ آپ صدیق سانس کے بارے میں آپ check کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور ہمارے جو ہمارا project ہے اس میں بہت سارے plus point جیسے کہ میرے دوسرے colleagues نے آپ کو بتایا میں بھی تھوڑا سا آپ کو اس کا بتا دوں ایک تو یہ کہ ہم development charges کے نام پہ کچھ نہیں لے رہے آپ کو جو بھی development charges دینے وہ direct آپ gda کو دیں میں نے یہ بھی سنیا کہ کئی لوگ 10-10 لاکھ روپے چارج کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں چارج کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں اگر آپ gda کو pay کرنے جائیں تو 2 لاکھ روپے مارکٹ سے چیپر دے رہے ہیں اور ہماری جو لوکیشن ہے وہ بیسٹ لوکیشن ہے آپ آن لائن جا کے چیک کر سکتے ہیں ہم سینٹرل گوادر میں ہیں دیکھتے رہے ہیں 92 نیوز یوکی سویڈن کے شہر مالموں میں مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کی خلابرتی پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور کشمیری عوام سے یک جہتی کا اظہار کیا شرکہ نے بھارتی مظالم کے خلاف نارے بازی بھی کی اس موقع پر پاکستانی نیاز سویڈش سیاستدان کامران انور کا کہنا تھا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے انہوں نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی کاراردات کے مطابق مسئلہ حل کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے سعودی عرب کے درحل حکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے میں منقد ہونے والی دل دل پاکستان کی تقریب میں مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تدار شریک ہوئی اس موقع پر شرکانے وطن سے محبت کے گیت گائے اور اپنے کشمیری بھائیوں سے بھر پوری ظہر یکچہتی بھی کیا تقریب کا شرکہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی کبھی بھی کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تصدق گلانی نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیر کی جدوجہد حضادی میں اپنے کردار کو دنیا بھر میں موثر بنانا ہوگا سلام پیش کرتا ہوں کشمیر کے ان لوگوں کو ان ماں و بہنوں اور بھائیوں کو جنہوں نے اس شہاں کو اپنے خون سے آج بھی روشن ہمتھا کشمیر کی بات کرتا ہوں تو دیکھ شیئر جانتا میں کہتا ہوں اسے ضرور شیئر کتے ہیں تُو نے اجلی ہوئی جنت کو نہ دیکھا ہو دعا میرے دکھرے ہوئے جلتے ہوئے بلیک سنمر پروڈکشن کے ڈائیکٹرڈ بلار رشید اردیگر نے اس موقع پر کہا کہ کشمیری ہم سے ہیں اور ہم کشمیریوں سے ہیں ہم ایک ہیں اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے تقریب میں عمر شیخ محمود احمد اردیگر نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان نے زندہ دل قوم ہے اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف جہاریت کی تو اس کا مو توڑ جواب دیا جائے گا الحمرہ آٹھ گیلری لاہور میں پوزیٹیف پاکستان کی تصاویر دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے مہمان خصوصی وزیر اطلاعات پنجاب میاں اسلم اکبال نے کہا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ٹیلنٹ سے نوازا ہے اسی پر دیکھیں فاطمہ زہرہ کی یہ ریپورٹ الحمرہ آٹھ گیلری میں پوزیٹیف پاکستان نمائش کا احتمام معروف فوٹوگرفر عدیل چشتی کی طرف سے کیا گیا نمائش میں ملکے سینتیس نوجوان فوٹوگرفرز کے تریپن فنپارے رکھے گئے ہیں اس موقع پر سبائی وزیر اطلاعات میاں اسلم اکبال کا کہنا تھا پاکستان میں اللہ نے جو ٹیلنٹ دیا ایسی تقریبات اس ٹیلنٹ کو سامنے لاتی ہیں منتظمین کا کہنا ہے کہ نمائش کا مقصد یوت کو مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر کے پاکستان کا مصبت امیج فوٹوگرافی کے ذریعے اجاگر کر سکیں پوزیٹیف پاکستان ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم پاکستان کا سوٹ امیج پوری دنیا میں ریپریزنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ کو پاکستان میں پرموٹ کریں یہ ایک بہت پوزیٹیف امیج ہے جو میرا خیال ہے اویلیبل ہونا چاہیے ایک پلیٹ فارم سوڈنٹ کے لیے کہ وہ اپنے ورک کو بیسیکلی ریپریزنٹ کر سکیں شائقین کی جانب سے پوزیٹیف پاکستان فوٹوگرافی نمائش کے انعقاد کو سراہا گیا وطن سے محبت کرنا ہم سب پر خرض ہے کیونکہ یہ ہماری شرنافت اور ہمارا فقر ہے اور اسی محبت کو آج کی نوجوان نسل اپنی تحلیقی سوچ کے ذریعے سے تصویری نمونوں کی شکل میں منتقل کر کے ملک پاکستان کے مصبت تحلیوں کو اس کو صورتی سے بیان کیا ہے جو قابل تعریف ہے کیمرویر احمد رضا کے ساتھ فاتیمہ دلزہرہ نائیڈیڈو نیوز لاہور اس بولیٹن سے پہل وقت اتنا ہی دیکھت رہی نائیڈیڈیڈیڈیوز یوکی